دوستو یہ ہمارے پاس سی ٹی پی ایکرالک پیسٹ ہے تو اس کو عام ڈسٹیمپر میں استعمال کر کے اس کو مضبوط کیا جاتا ہے اس کو راکوال اور گرافی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے دوستو میں پیسٹ بنانے کے لیے ایکرالک استعمال کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس ایکرالک دستیاب نہیں ہوتا تو آپ سیمپل ایمیلشن یا ویدر شیٹ اس کے ساتھ بھی یہ پیسٹ کیار کر سکتے ہیں اس کو آپ جسٹ پانے میں مکس کریں ضرورت کے مطابق اس کو پتلا کر کے آپ دوار کے اوپر بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں لیکن اس ایکرالک کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے جو خوبصورتی ہے وہ زیادہ نکل کر آتی ہے اگر آپ چاہیں تو اس ایکرالک میں کم مقدار یعنی کہ ایمیلشن کی یا ویدر شیٹ کی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے یہ اس میں مضبوطی زیادہ آ جائے گی تو یہ ہمارے پاس ہیں جی ٹونر یعنی کہ جن کو ٹینٹر بھی کہتے ہیں جسٹ وائٹ کلر میں جن کو استعمال کر کے کلر چین کیا جاتا ہے تو یہ ہم اس ایکرالک میں مکس کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح ہم نے حل کر لینا اس میں دوستو اگر آپ اسی حالت میں لگا دیں گے تو یہ بہت گاڑا پیسٹ ہے تو اس میں ہم کچھ مقدار پانے کی یعنی کہ ڈال دیں گے اور اس سے یہ پتلہ ہو جائے گا اور اس کو یعنی کہ رولر کی اوپر آسانی سے ٹرانسور کیا جا سکے گا پانے کے ساتھ ہم نے پیسٹ کو اچھی طرح حل کر لینا ہے دوستو یہ ہمارے پاس سوفٹ پیٹرن رولر تو اس کی مدد سے ہم دیوار کے اوپر فلاور بنانے چاہ رہے ہیں تو یہ فلاور جو ہے یہ مختلف ڈیزائن میں ہوتے ہیں دوستو یہاں پر میں آپ کو بات یاد دروا دوں کہ یہ سوفٹ پیٹرن رولر ہر پینٹ شاپ پر دستیاب نہیں ہوتا تو آپ کو چل پھر کے یعنی کہ پینٹ شاپ سے پوچھنا پڑتا ہے پھر جا کے آپ کو کہیں سے ملتا ہے بعض اوقات آپ کو پھر بھی نہیں ملتا تو آپ اس کو آن لائن سیلنگ ویب سائٹ سے بھی خرید سکتے ہیں تو جس طرح یہ میں نے آپ کو لکھ کے دے دیا ہے سوفٹ پیٹرن رولر جس طرح آپ ٹائپ کریں یعنی کہ دراز کے اوپر ارلی ایکس پریس کے اوپر ہزاروں لنک مل جائیں گے مختلف ڈیزائن ہوں گے مختلف الار ہوں گے جو آپ کو اچھے لگیں وہ آپ یعنی کہ آرڈر کروا سکتے ہیں تو یہ طریقہ ہے جی ڈبل کلر استعمال کرنے کا یہاں پر میں نے اورنج اور سوز کلر استعمال کیا ہے آپ اپنی چائز کے مطابق کوئی بھی کلر بنا کر استعمال کر سکتے ہیں تو اس رولر کے اوپر یہ ہے جی ایرو کا نشان یہ مین چیز ہے اس کو آپ نے دیوار کے اوپر چلاتے وقت ایک ہی جگہ پر رکھنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے اس کو ایک پوائنٹ فکس کر لینا ہے جیسے ہی آپ ایک مرتبہ یعنی کہ رولر کو لگانے کے بعد دوبارہ آپ یعنی کہ چلائیں گے تو آپ نے اسی طرح اس کو دیفالٹ پوائنٹ کے اوپر سیٹ کر لینا ہے تو ہر دفعہ آپ کو یہ ایرو کا نشان یہ سیٹ کرنا پڑے گا اگر آپ یہ سیٹ نہیں کریں گے تو جو فلاور کی پتی ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہے اور اس میں خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دوستو میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ ایکرالک دستیاب نہیں ہوتا ہے تو آپ اگر اندرونی دیواروں کے اوپر یہ ڈیزائن بنا رہے ہیں تو آپ ایمیلشن کو بھی پانی میں حل کر کے اس طرح پیسٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ بیرونی دیواروں پر یہ ڈیزائن بنا رہے ہیں تو بیرونی دیواروں کے لیے آپ سمپل ویدر شیٹ جس کو ایکسٹیریئر پینٹ بھی کہا جاتا ہے وہ آپ یعنی کہ پانی میں حل کر کے اس کے ساتھ بھی یہ پیسٹ بنا سکتے ہیں دوستو اگر سطح کی تیاری پر بات کر لی جائے بیس کوٹ کے طور پر ہم نے کیا چیز استعمال کیا ہے تو ہم نے والپوٹی کا ڈبل ہاتھ لگا کے سطح کو اچھی طرح پلین کیا ہے اس کے اوپر ہم نے وائٹ کلر کا ایمیلشن اس کا ڈبل کوٹ لگایا ہے جب وہ خشک ہو گیا ہے پھر ہم نے اس کے اوپر یہ پتی بنا دیا ہے تو آپ والپوٹی کے ساتھ سطح کو پلین کریں نہ کریں چل جائے گا لیکن آپ نے بیس کوٹ کے طور پر ایمیلشن کا ڈبل کوٹ لگانا ہے جب وہ خشک ہو جائے گا پھر آپ اس کے اوپر یہ پتی بنا سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی